امام حسین علیہ السلام اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے تاریخ نے لکھا آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک پر سر رکھ کے آرام کرتے تھے اور اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے ہوں جس نے حسین کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو نراز کیا بس رسول خدا کی رہلت کے بعد امام حسین علیہ السلام اداس رہنے لگے بس امام علیہ السلام اپنے بیٹے امام حسین کے پاس آتے ہیں اور فرماتے میرے بیٹے تم اداس کو رہتے ہو امام حسین فرمانے لگے اے میرے بابا مجھے میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت یاد آتی ہے بس امام علیہ السلام نے اپنے فرزند کو گلے لگایا اور فرمایا تم اللہ سے دعا مانگو کہ میرے اللہ مجھے ایسا فرزند ادا کر جو شکل و سیرت میں میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیح ہو بس امام علی کی شہادت سے سات سال پہلے بس یہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور آپ کو امہ لیلہ کے شکم سے دوسرا فرزند ادا کیا جس کا آپ نے اپنے وعدے کے مطابق علی اکبر نام رکھا تاریخ نے لکھا علی اکبر صورت اور سیرت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیح تھا امام حسین علیہ السلام بے انتہا خوش تھے کہ اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو شبیح پیمبر عطا کیا تاریخ نے لکھا علی اکبر کا چلنا بولنا اٹھنا بیٹھنا سیرت اور صورت رسول خدا کے مشابہ تھی بس امام علی کی شہادت کے گیارہ سال بعد امام حسین اور آپ کی اولاد کے خون سے کربلا کا میدان سرخ ہونے کا وقتہ پہنچا اور آپ کی شہادت سے دین اسلام کو اروج ملنا تھا بس نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام اپنے کمبے کو لے کر کربلا جا پہنچیں شزیدیوں نے سات محرم کو آپ کا پانی بند کر دیا بس میدان کربلا میں سب امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر قربان ہوتا گیا تاریخ نے لکھا جب سب شہید ہو گئے تو بس امام حسین علیہ السلام کے تین فرزند امام زین العابدین جو بیمار تھے امام علی اکبر جو اٹھارہ برس کے تھے اور آپ کا سب سے چھوٹا بیٹا علی اسکر جو صرف چھے ماہ کا تھا بس امام حسین علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اب کربولا کے میدان میں میں خود جاؤں گا بس جیسے ہی تلوار کو نیام سے نکالتے ہیں تو اتنے میں علی اکبر کہتے ہیں کہ بابا میرے ہوتے ہوئے آدمیدان میں کیوں جا رہے ہیں پہلے میں جاؤں گا بس امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے علی اکبر کو گھنے لگایا اور فرمایا اے میرے بیٹے میں تمہیں اجازت کیسے دوں تم تو میرے نانا کی شبیح ہو تمہیں تو میرے اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے لیا ہے لیکن جب حضرت علی اکبر کا اسرار زیادہ ہونے لگا تو بالآخر امام حسین علیہ السلام نے آپ کو اجازت دے دی علی اکبر میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے خود اپنے اٹھارہ سالہ بچے علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا تلوار دی اور ایک نزا دیا بس علی اکبر نے اپنے بابا حسین ابن علی کو اور خیبے میں موجود تمام بیبیوں کو الودا کہہ کر میدان میں آئے علی اکبر جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیح ہیں میدان میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے جزیدیوں تم میں سے کون ہے جو میرا سامنا کرے کوئی بھی سامنے نہ آیا بس علی اکبر خود ہی لشکر کے اندر چلے جاتے ہیں اور ہزاروں عشقیوں کو فنار کرتے ہیں کافی دیر تک لڑتے ہیں جب پیاس سے بے قرار ہو جاتے ہیں تو پلٹ کر اپنے بابا کے پاس واپس آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے بابا اب مجھ سے پیاس برداشت نہیں ہوتی بس امام حسین علیہ السلام نے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اپنی انگشتری ان کے موں میں ڈال دی جس کے چوسنے سے انہیں دسکین ہوئے اور پھر فرماتے ہیں اے جزیدیوں کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے عمر بن ساتھ کے بار بار غیرد دلانے اور موصل کی گورننی کی لالچ میں تارک نہ میرے کہلوان آپ کے مقابلے میں نکلا لیکن علی اکبر نے ایسا کاری وار کیا کہ وہ گھوڑے کی زین سے زمین پی آیا اور ڈھیر ہو گیا تارک کے بیٹے عمر بن تارک نے جب اپنے باپ کا یہ حال دیکھا تو وہ قصے میں آگ بگولا ہو گیا اور دھوڑ کر حضرت علی اکبر پر حملہ کر دیا شہزادے نے ایک ہی وار میں اس کا بھی کام تمام کر دیا اس کے بعد تارک کا دوسرا بیٹا تلہ بن تارک آیا علی اکبر نے اسے بھی موت کے گھاڑ اتار دیا شہزادے کی حیبت سے پورا جزیدیت تھر تھرا اٹھا اب جزیدیوں میں کسی کی حمت نہ ہوئی کہ آپ کے مقابلے میں آسکے دل آخر ابن سعد نے محکم بن طفیل کو ہزار سواروں کے ساتھ علی اکبر پر ایک ساتھ حملہ کرنے کے لئے بھیجا بس وہ ظالم علی اکبر کو چاروں طرف سے گھیرتے ہیں علی اکبر شیر کی طرح حملہ کرتے ہیں اور بالاخر اور بالاخر فوجرزید ایسا حملہ کرتی ہے کہ آپ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتے ہیں بس امام حسین علیہ السلام جیسے ہی اپنے بیٹے کو زمین پہ دیکھتے ہیں تو دھورتے ہوئے آپ کے قریب آتے ہیں آپ کا سر اپنی گود میں رکھتے ہیں اتنے میں علی اکبر فرماتے ہیں اے میرے بابا میرے سینے میں بہت درد ہے آسمان کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے دادا ابراہیم جب آپ نے اپنے بیٹے کو زبا کیا تھا تو آپ کی آنکھوں پر پٹی تھی اے میرے دادا دیکھیں کہ میں اپنے بیٹے کو کس طرح قربان کرتا ہوں بس امام حسین علیہ السلام جیسے ہی برچی کو نکالتے ہیں اکلیجہ امام حسین کے دست مبارک پہ آ جاتا ہے بس اور شہزادہ دار الفنا سے دار الفقا کی طرف کوچھ کر جاتا ہے سلام ہو علی اکبر کی بہادری شجاعت اور سبر بہر